آئر لینڈ کے خلاف تین ٹی ٹنڈ ایمجز کی سیریز کے لیے پاکستان کے سترہ رکنی ٹی ٹنڈ سکارڈ کا اعلان کر دیا گیا پاکستان کا آئر لینڈ کے خلاف سترہ رکنی سکارڈ میں کون کون سپلیر شامل ہوئے ہیں اور کن پلیر کو پاکستان کے ٹی ٹنڈ سکارڈ سے باہر کیا گیا ہے آئیے پاکستان کا سٹریٹ اون سکارٹ آئر لینڈ کے خلاف تیٹنڈی سیریز کے لیے جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور ہمارے شیلو کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بھی بیل گائیگن کو پشش کر دیں تاکہ آپ کو خیلیٹ کے اہاں والے سیریٹ وقت پر ملسکیں تو فرنڈز پاکستان اور آئر لینڈ بیٹی مقدر میان تین ٹیٹنڈی مجز پر مجتمل سیریز کھیل جانی ہے جو کہ پاکستان کے لئے ٹیم نے آئر لینڈ کا دورہ کرنا ہے دوزار چوبیس کے مائی کے منت میں اور تین ٹیٹنڈی مجز کی سیریز ٹیٹنڈی ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے کھیل جانی ہے تو اس کے لئے پاکستان کے لئے ٹیم کے کپتان بابر آزم اور ساتھ نے چیف سیٹر وہاب ریاض نے آخر کارڈ ٹیٹنڈی سکوارڈ فائن لائز کر لیا ہے اور سترہ رکھنی سکوارڈ کو ختمی شکل دے دی ہے پاکستان کا سترہ رکھنی سکوارڈ جو کہ آئر لینڈ کے خلاف تین ٹیٹنڈی مجز کی سیریز کے لئے اس میں نمبر ون پر ہوں گے پاکستان کے لئے ٹیم کے کپتان بابر آزم پھر نمبر دو پر رکھا گیا ہے سیم ایوب کو جو کہ اپنر پلئر ہے اس کو ایک مزید چانس دے جائے گا جبکہ نمبر تری پر وائز کیپتن محمد رزوان اس ٹیٹنڈی سیریز بھی کمبیک کریں گے جبکہ نمبر فور پر عثمان خان جو کہ میڈل اڈو کے پلئر ہے یہ بھی شامل ہوں گے پھر نمبر فائیو پر فخر زمان جو کہ ہائیڈر پلئر ہے اس کو بھی پاکستان کے ٹیٹنڈی سکارڈ میں جگہ دی گئی ہے نمبر ایٹ پر عماد وسیم کو بھی اس ٹیٹنڈ سکارڈ کا حصہ بنے گئے ہیں نمبر نائن پر شاہین شاہ آفریدی بھی پاکستان کے اس سرانکونی ٹیٹنڈ سکارڈ کا حصہ ہیں نمبر ٹین پر نسیم شاہ پاکستان کے ٹیٹنڈ سکارڈ میں شامل چکی ہیں جبکہ نمبر الیون پر محمد آمیر کو بھی پاکستان کے ٹیٹنڈ سکارڈ میں شامل گئے ہیں جبکہ نمبر 12 پر عباس افریدی بھی پاکستان کے سٹیڈنٹ سکارڈ کا حصہ ہے نمبر 13 پر حارس رعوف انجری کے بعد پاکستان کے لئے ٹیم کے سکارڈ میں کمبیک کر چکے ہیں جبکہ نمبر 14 پر عبرار احمد کو بھی پاکستان کے سٹیڈنٹ سکارڈ میں جگہ دی گئی ہے نمبر 15 پر آزم خان جو کے بیڑی بر بلے باز ہیں اس کو بھی شامل کر دے گئے ہیں جبکہ نمبر 16 پر اسامہ میر بھی پاکستان کے سٹیڈنٹ سکارڈ میں حصہ بن چکے ہیں جبکہ نمبر 17 پر عرفان خان نیازی کو بھی پاکستان کے سٹیڈنٹ سکارڈ میں شامل کر دے گئے ہیں تو فرینڈز آپ کو یہ سکارڈ کیسا لگا اپنی قیمت دیرائی کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجئے گا